بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بل میں جس کو بعد پھر عمران خان کو انٹروین کرنا پڑا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے اس کے بعد جو آمنڈمنٹ آ آمنڈڈ بل تھا آیا کیا بنا اعتصاب کمیشن کا آج بھی کوئی چیئرمن وہاں پہ نہیں ہے تو وہ باتوں کی صحیح ہے دیکھیں ایک تو چیزیں ہمیں ماننی پڑے گی کہ پرویس خٹک صاحب اس طرح کے ایک امپریسیو جو کہ ایک چیف منسٹر ہونے چاہیے دائنمک چیف منسٹر ذاری بات ہے خادم آلہ صاحب یہاں پہ ہیں مان گئے پھر آپ خادم آلہ صاحب خادم آلہ صاحب کو ماننا پڑے گیا خادم آلہ صاحب کو کئی چیزوں میں ہم ضرور کو کریڈٹ دیتے ہیں لیکن وہ کا سٹائل آف گورننٹ ہے وہ بات نہیں اب یہ دیکھیں یہ کچھ اچھے کام ہوئے ہیں پولیس میں بڑی بیتری آئی ہے وہاں پہ ہیں سونامی بلینٹری کیمپین جو ہے وہ بردابتس کیمپین ہے انٹرنیشن ریکنیشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو ساڑھے تین سو مایکرو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جو پولیس خٹک صاحب کی گورنمنٹ میں آکے انہوں نے شروع کیا اور جو کافی کمپیٹر تو جا رہے ہیں لیکن میرا خواہل یہ ہے کہ ان کی جو اپنی سٹائل آف پولٹکس ہے اپنے فیملی کے لوگوں کو نوازنا پھر یہ جو اپنے لوگوں کو دیولپنٹ فنڈ میں میں انوالنٹ کرنا اپوزیشن کو زیادہ لفٹ کرانا وغیرہ تو یہ عمران خان صاحب کے لئے بھی ایک پرابلم کھڑا ہوگا ہے اچھا یہ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ کہہ دیں کہ یہ تو خٹک صاحب عمران خان صاحب سازشوں میں شامل ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ عمران خان صاحب کو اس معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا وہ تو سامنے آگے لیکن تنویز صاحب مجھے بتائیے گا آئے تو وہ این پی سے ہے نا پرویز خٹک صاحب کی ابھی بھی ہم دردیاں کے پیچھے تو نہیں رہ گئے بات یہ ہے کہ فاروق صاحب بھی عجیب منطق صویرے صویرے بیان کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے بھائی پرویز خٹک کو کون لے کے آیا ہے پرویز خٹک کے غلط کاموں پہ کس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں پرویز خٹک کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر جو ہے کے پی کے گورنمنٹ ساری چل رہی ہو دیکھئے پہری بات تو یہ ہے کہ یہ پانچ ایمینے نہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے یہ آستہ آستہ منظر آم پہ آئیں گے امپی ایز بھی کچھ شابل ہے امپی ایز وہ آ رہے ہیں انہوں کا ہمارے رابطے میں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے پی ٹی آئی کے یہ نون لیگ نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یہ جو بڑے رلائیبل لوگ ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں اور الزامات کیا ہیں فنڈز کا غیر منصفانہ استعمال ہو رہا ہے کے پی کے میں پرویز گھٹک اپوزیشن کو انواز رہے ہیں سارے فنڈز اپنے ڈسٹرک میں لگا رہے ہیں اعتصاب کمیشن کو تعلی لگا دیے گئے ہیں پارٹی کے منشور پہ عمل نہیں ہو رہا ہے کوئی ایک الزام ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے کیا حرج ہے اس میں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں دیکھئے نون لیگ ایک طرف پہ کے پی کے میں اپنی طاقت بڑھا رہی ہے ترکیاتی منصوبے انونس کر رہی ہے یہاں پہ پارٹی اقتدار میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صرف اپنے دوستوں کو اور اپنے ڈسٹرک کو نواز رہا ہے اور پارٹی کے مخلص جو ایم این اے ہیں ان کو اگنور کر رہا ہے پہلے کے پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا بڑی باتیں سامنے آئی تھیں کہ جی پرویز خٹک صاحب وہ منرلز والا جو کیس تھا لوگوں کو پروٹیک کرنے کی کوشش کرنے تھے لیکن ایک بات ہے دیکھیں ترکیاتی صاحب بننور کا جو ریلے ہوا جو پر اپنا پبلک ریلی ہوا تھا اس میں میں سبتہ امران خان کو بڑی امبرسمنٹ فیز کرنی پڑی تھی جب انہوں نے کہا دیکھیں جب آپ کا پارٹی کے لیڈر پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ حالات سے مطمئن ہیں کیا ہسپتال صحیح کام کر رہے ہیں پولیس والے ٹھیک کام کر رہے ہیں نظام ٹھیک چل رہا ہے تو جواب لوگوں کیا ہے جی نہیں تو میں حیران دے گیا کہ امران خان صرف کیا سوچ رہے ہیں امران خان کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جماع سلامی بھی تحفظات کا اظہار کر رہی پارٹی کے ایم این اے بھی تحفظات کا اظہار کر رہے کون سی چیز دیکھیں بلدیاتی ادارے بن گئے تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اختیارات نہیں مل رہے چیف نیسٹر اس کے اندر رکاوٹ ہے بہت سے مسائل ہیں وہاں پہ اچھا پھر یہ مسئلہ بھی تو ہے نا تنمید صاحب کہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہی سے سوال اٹھا جاتے ہیں وجیود دین صاحب اٹھاتے ہیں وہاں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ غلط بات ہے باقی کچھ امن ایز ایم پی اے سوال اٹھاتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے شاید فاروق صاحب اس پہ کوئی بہتر کمنٹ کریں اسٹیبلشمنٹ تو رابطہ نہیں کر پا رہی اس کے ساتھ امران خان کے ساتھ اور انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نیا کے پی کے یا نیا پاکستان نہیں بنا سکتے روایتی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے روایتی ہتھگنڈوں کے ساتھ ہی ہم نے اقتدار تک پہنچا ہے اسی لیے الیکٹیبلز کے اوپر جو ہے فوکس کر رہے ہیں اسی لیے جہنگیر ترین صاحب اسی لیے علیم خان ایک ایسی پارٹی جس کے اوپر الزامات ہوں اور اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں امران خان کے دائیں بائیں ہوں اس کے ایک حل بھی ہے دیکھیں ہم صرف تین سالوں میں دو سال پورے رہتے ہیں تین سالوں نے پرویس کھٹک کو ٹرائی کر لیا ہے وہ اپنے پرویس کھٹک صاحب پر یہ بھی اگرامہ آپ کے فیملی والوں کو وہ بہت نوازتے ہیں وغیرہ وارہی پھر فانٹس لیپس ہو گئے ہیں اس کے ایک حل یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کی طرف جائیں اگلے جو ریمیننگ ٹوئیز ہیں اس میں پرویس کھٹک کی جگہ کوئی زیادہ ڈائنیمک زیادہ ایکٹیف چیپ مفچے لے کے ہیں جو کہ زیادہ تیزی سے کام کر سکے اور ریزرٹ ڈیلیور کرے جو کہ عمران خان نے آج اجلاس ملا لیا ہے اس ایشو کے پر بھی وہ بات یعنی یہ معاملہ الٹا پڑ گیا وہاں ان ہاؤس چینج کی بات تو رہی تھی قومی اسیمبلی اندر وزیر آزم صاحب کی بات تو رہی تھی یہاں وزیر آلہ صاحب کی بات ہونے لگ گئی علیم خان صاحب کی بات کی گئی تھی اس ٹائم پہ بھی آنکھیں بند کر لی تھی اب بھی آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر تبدیلی کا نعرہ کدھر کرا بات کرتے ہیں تبدیلی کی تو پھر تبدیلی ہی ایک اور نعرہ لگا رہی ہے ٹی او آرز کا اور آپوزیشن تمام کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں ٹی او آرز کے معاملے پہ اوپر لیکن کیا واقعی میں اکٹھے ہیں ٹی او آرز کدھر گئے تنمیر صاحب وہ علالت کی وجہ سے تو بالکل غائب ہو گئے سارے تیکھیں جی میری تو زندگی کی پریشانییں ہی دو ہیں ایک یہ نہیں پتا کہ چھوٹو گینگ کدھر گیا وہ بندہ گیا تھا تحقیقات کے لیے آج تک اس کا پتا نہیں چلا اس کا بھی پتا کرنا چاہیے غائب ہو گئے دوسرا ٹی او آرز کا نہیں پتا چل رہا ہے یہ کہاں ہیں سٹیٹس کیا ہے کب بنے گا صورتحال یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ایک بنائی گئی تھی کل اس کا چھٹائی جلاس ہونے جا رہا ہے اسلامباد میں اس کے بعد صرف چار دن اس کی مدت میں رہ جائیں گے جس میں اس نے ٹی او آرز فائنل کر کے جو پارلیمانی کی اقراضات کے مطابق رپورٹ کرنا تھا جس کے امکانات بہت کم ہیں یہ ڈیڈ لاگ جو ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا آج تازہ ترین بیان جودری اتزاز آسن صاحب جن کی اہلیہ کو یہ مایا گیس کا لیسنس ملا تھا ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیا اور اس کو اوپر کوئی ان کی وضاحت بھی نہیں آئی انہوں نے کہا کہ ٹی او آر کے مسئلے پہ زیادہ انتظار نہیں کریں گے صحیح چوئی صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہایا کہ اپوزیشن پنامہ لیگس کو نظر انداز نہیں کرے گی کونسی اپوزیشن جن کے اپنے نام ٹی او آر پنامہ لیگس کے اندر آئے ہیں اور وہ سٹارٹ کرنے کو تیار نہیں ہے باقی لوگ ہیں جو اپنے اور یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے یہ ناکام بنا دے گی نون لیگ کے وزیراعظم کے خاندان کو بچانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں جناب کیا فضل الرحمان آپ کا ساتھ دے گا کیا اے این پی آپ کا ساتھ دے گی کیا ایمکی ایم آپ کا ساتھ دے گی کیا ساجد میر صاحب آپ کا ساتھ دیں گے اب آخری بات جو چوری اتظار صاحب نے ٹی او آر پر کیا وہ یہ ہے کہ اگر ٹی او آر کے اوپر حکومت نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ایندہ کا لاحی عمل تیار کریں گے بھئی آگے رمضان شروع ہونے لگا ہے نہ کوئی تحریک چل سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے نہ عوام ساتھ ہیں بڑے سمارٹلی چلے اب رمضان آگے رمضان میں کونسا دھرنا آپ کی باف صحیح ہے گورمنٹ کی جو سٹرٹیجی بڑی سمارٹ رہی ہے اور انہوں نے معاملے کو ڈیلے کرنے میں ڈریک کرنے میں وہ بلکل کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جون کا مہینہ جو رمضان کا جو ٹائم ہے یہ اسی طرح گزرے گا وہ ایک سیٹ او پروپوزر ادھر سے آئیں گے دوسرا اس کا جواب ہوگا پھر چار دن بعد ایک میٹنگ ہوگی مجھے تو یہ لگ رہا ہے انگریزی میں کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ اپوزیشن کی دلوگ جو ہیں اور گورمنٹ یہ ایک سکس میچ چل رہا ہے اور یہ معاملے کو صرف آگے لٹکانا چاہتے ہیں لیکن امپورٹ جہاں پہ علی زفر صاحب بھی تھے اسم زفر صاحب چیت کر رہے تھے اور اسی سبجک کو پر بات چیت ہی وہاں پہ علی زفر صاحب نے ایک تو بڑا کلے لکھا دیا کہ اگر یہ جو ہم نے بھی ٹی وار سیجسٹ کی ہیں جو ایک لیگل وی آؤٹ ہے اس کو کیسے ہیڈل کرنا ہے اگر یہ لوگ مقمقہ کریں گے یہ معاملے کو طول دیں گے جان کے جو کہ نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں وہ کلا جو ہے وہ پہلے بھی وہ تھرٹن کر چکے ہیں عمران خان کو سمجھ آگئی کہ اندر ہو کے آ رائے ٹی وار کی میٹنگ میں وہ آلڑی گراؤنٹ تیار کر رہے ہیں رمضان میں تنہی رمضان کے بعد کوئی مومنٹ آن دی سٹریٹ لیکن میں آپ کوئی بات بتا دوں کہ یہ جو مجھے حالات نظر آ دیں تنہی صاحب یہ درہ امپورٹنٹ بات ہے جو میری اپنی سوچ ہے رمضان بجٹ پیش ہو گیا ہے ایک دو افتر میں بجٹ پاس بھی ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایونٹس ہیں جو انفولڈ ہونا شروع ہوں گے بجٹ کے بعد اور میں آپ کو بتا دوں میرے تک بڑی انٹرسٹی خبریں میرے تک پہنچ رہی ہیں ایک سوال بھی میں نے آپ سے پوچھا جی کریں کوئی کہہ رہا ہے کوئی سیف پیسر کی بات ہو رہی ہے نوازشیر صاحب نے لیے کوئی سنیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ لانگ میڈیکل لیو پہ جانے کے تیاری ہونی ہے وہ اعلان ہوگا تو بہائنڈ تفین بہت کچھری پکڑ امران خان کے جلسوں میں کرسیاں خالی ہیں پارلی میڈمن کو سپورٹ نہیں ملی احتجاجی تحریک نہیں ہو سکتی امران جہاں تو سادھا آدمی ہے کس کے کہنے پہ گلیوں میں آنے کی بار بار بات کر رہا ہے نا اس کے پاس ہے کوئی نہ کوئی اشارہ تو ہے کوئی نہ کوئی چکر ہے پیچھے اپنے ساتھی انوالویں پینامہ لیکس میں پھر وہ گلیوں میں آنے کیس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے میں یہ سمعتا ہوں کہ امران خان اس کنونس کہ یہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے اگر آج ہم نے پینامہ لیکس پہ ان لوگوں کو نہ پکڑا اگر جو رولنگ فیملی ہے ان کے منی ٹویلز بہتماع اس رولنگ فیملی کے پیچھے باقیوں کو بھی نہ پکڑا جانا چاہیے وہ تو سارے کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستانی قوم بھی سب کی یہ ہے کہ جناب رولنگ فیملی صرف آخری بات یہ بتا دیں یہ کیا نواز شریف کے خلاف کاروائی کرنے سے پہلے امران خان کو تحریک انصاف کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ علیم خان اور جہنگیر ترین اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے خلاف خود سے کاروائی کریں تاکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر بات ہوئی تھی انہوں نے تبنی کی کہ وہ بڑے کل بھی سامنار میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ایس بی آر ہے نیر کا اپنا قانون اس کے اختیار میں ہے اور وہ خود کاروائی پیارلنگ ہونی چاہیے ہیں لیکن میں ایک بیسک سوال ہوں میں کہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ کی جگہ ہوں تنویر صاحب میں کیوں اس معاملے کو لوجیکل کنکلیون پہ لے کے جاؤں بھائی میں بے وکوس ہوں کہ میرے اپنی لیڈرشی کے خلاف میں ٹی ورز بنا کر آپ نے کہا نیب ہے ایف بی آر ہے لیکن تنویر صاحب وہ تو پانچ سال پہلے بھی تھا جب وہ حکومت پچھلی حکومت یہ کام کر رہی تھی کرپشن کر رہی تھی تمام چیزیں بے زابط کیا سامنے آ رہی تھی تب بھی نیب تھی تب بھی ایف بی آتی آج بھی ہے آج بھی سارے لوگ جو ہیں اس معاملے میں آلودہ ہیں سب کے دامن صاف نہیں ہیں اس لیے ساروں نے معاملہ کچھ لے دے کے تیہ ہونا ہے اپوزیشن کے کچھ لوگ گروپ توڑ لیے جائیں گے انہوں مطمئن کر دیا جائے گا تھوڑا سا وقت گزرے گا آرمی چیف کی تبدیلی کا بھی امکان جو ہے آگے چل کے اگلے چند مہینوں میں ہو جائے گا صورتحال مزید جو ہے ان کے لیے بہتر ہو جائے گی اور اس پہ کوئی بڑی پیشرت فیل حال تو دکھائی نہیں دے گا لیکن ایک بات کیا رہا ہے ایک بات کیا رہی جی گورنمنٹ کو ہمیں یوں نوہ سمارٹ ان کی حکمت عملی ہے وہ ڈیلے اور ڈریک کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ابھی جون کا مینہ گدھے گا پنہ جولائی تک کروں پھر سلابہ جگہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بنتا ہے ٹی او آرز کا کچھ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا اپوزیشن ویسے تو کافی سر پٹائی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اپ دی سیم ٹائم اس طرح سے ازرٹ بھی نہیں کر سک رہی جس طریقے سے اسے ازرٹ کرنا چاہیے وجہ کیا ہے کئی اندر سارے ملے تو نہیں یہ بات بھی ہے لیکن اپ دی سیم ٹائم ناظرین بڑے عرصے پہلے سے بات ہو رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکتوں میں سے ایک اہم نکتہ نیکٹہ کو فال کرنے کا ہے اب اٹلاس نیکٹہ فال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر دس کروڑ نوے لاکھ روپے جو اس کیلئے مقتصبی کر دیا گئے ہیں اور جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے لیے پچاس افسروں کے نام بھی فوج کی جانب سے دیکھ دیا گیا ہے اب یہ نیکٹہ فال ہوتے ہوئے نظر تو آ رہا ہے لیکن اکثر چیزیں ہمارے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں پھر فول سٹاپ آ جاتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا دیکھیں جی اس بجٹ کے اندر دس کروڑ نوے لاکھ روپے جو ہے دیشنگردی کے خلاف رکھا گیا ہے نیکٹہ کے اندر انساد دیشنگردی کی جو آتھارٹی ہے جس کے اندر جوائنٹ انٹیلیجنس نیٹورک بننا ہے یہاں پہ فوج نے اپنا ایک حاضر سرورس برگیڈیر پچاس سینئر افسران اور گورنمنٹ کے افسران جو ہیں وہ اس کے اندر چلے گئے ہیں اب بیلڈنگ اس کی آئی ایس آئی نے بیلڈنگ دی ہے پانچ سال کا کونٹیکٹ ہوا ہے اور اس کی رینویشن ہو رہی ہے وہ بھی اگلے چاند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی دیکھئے مجھے بیلڈنگ سے مجھے افسروں سے مجھے باقی جیدوں سے پیسوں سے کوئی غرض نہیں مجھے ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے نیکٹہ کی پرفارمنس اور اس کے ریزلٹ سے غرض ہے دیکھو پہلے ایک خاجہ صاحب کو لے کے آئے تھے جو بیس ونگ ریڈ کے تھے قانون کے مطابق بائیس ونگ ریڈ کا ایک آڈینیٹر ہونا چاہیے نیکٹہ سپریم کورڈ نے اس کو ہٹا دیا اور ان کو کرنا پڑا اب اگر تقرریاں میرٹ کے اوپر نہیں ہوں گی اب اگر ان کی منٹرنگ نہیں ہوگی ہماری انٹیلیجنس ایچنسیاں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹی انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے اپنی فائلیں بھری ہوئی ہیں ان کی توجہ دیشتگردی ہٹ کے یہ جنرلی سمجھتی رہی ہے کہ سرمان تحصیل کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں اپریشن کے ذریعے بازجاب ہوا ہے ان کو ویریفائی کرنا چاہیے اس انفرمیشن کو دیشتگردوں کی انفرمیشن لیں چاہیے سیاستدانوں صحافیوں کی انٹیلیجنس کو تھوڑا سا کام کر کے تھوڑا سا دیشتگردوں کی در جانا چاہیے اور ان کا اگر نیکٹہ کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا اگر نیکٹہ کو اگر نیکٹہ کی اوپر وہ سیاسی ازائم کے ذہت ہوا بچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کرتی نہیں ہے تو سیاسی حکومتیں بھی تو کرتی رہی ہیں وہ ایمکیو الزام لگاتی ہے پی ایمیل این کے اوپر پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ بھی سیاسی انتقام کیا جاتا رہا چاہے سیویرین گورنمنٹ ہو چاہے ملٹری گورنمنٹ ہو مادی میں حال میں جو بھی ہمیشہ ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی مخالفوں ہیں سیویرین گورنمنٹ ہمیشہ انٹیلیجنس بیرو کو استعمال کرتی ہے اپنے سیاسی مخالفوں کو ٹارگیٹ کرنا سیویرینس مرکلوں کی منٹرنگ کرنا جو فون جو ہیں وہ ٹیپ کرنا ملٹری گورنمنٹ بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ ہمارے آنے امریکہ میں بھی ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے یہ جنسیاں سیاسی جماعتیں بناتی رہی ہیں وہ بھی سب ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے اب نیکٹا کو بچانا چاہیے ہی چیزوں سے لیکن ترجیل صاحب نے بلکل غلط لائن پر چلے گئے نیکٹا اس مقصد لوگ بنایا نہیں جا رہا نیشنل ایکشن پراند کرتا ہے کہ یہ دشدری خلاف جنگ میں انٹیلیجنس کوارڈنیشن انٹیلیجنس شیرنگ بیٹوین فیڈرل اور پروینشل ایجنسی بیٹوین سیویل اور ملٹری ایجنسی کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا ایک گیپ دیکھا گیا ہے کیونکہ انٹیلیجنس شیرنگ اور کوارڈنیشن ٹیک نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو لوگوں کو پکڑنا ہے کلنم تنظیمیں ہیں جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں ابھی بھی ان کے سریپر سیل موجود ہیں پتہ نہیں کدھر ان کو ختم کرنا ہے تو بیسکلی اس کا سیاست دانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اب نیکٹہ فال ہونے لگا ہے تو ہم لوگ پنجاب میں آپریشن شروع ہوتا وہ دیکن وہ اناؤنس تو کیا تھا ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آئی نہیں لیکن ایک بات ہے کہ یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں لیکن پنجاب پہ جو کاؤنٹر ٹیرزم والے لوگ ہیں اور رینجز کے ساتھ مل کے ان کی آپریشن چل رہے ہیں تو پولیس تو پہلے کیا رہی تھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے چپ چپ بلکل چپ چپا کے مارڈل ٹون کے مجرموں کو بھی سزا دے دی ہے انہوں نے رانے مشروع کو بھی اعلان نہیں کیا لیکن پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے انہوں نے باقی بھی جن لوگوں پہ الزامات تھے سب پہ اپریشن کر کے یہاں پہ قانون کا مطلب دستیق کر دی ہے ابھی جو ہم سن رہے ہیں کہ سارا یہی فوکس ہے جو ٹیرس گروپ ہیں سہود پنجاب میں اور کہیں پہ جو آپریٹ کر رہے ہیں ان کے سیلز ہیں ان کو آپ سن رہے ہیں کہ کتنے پیچھے رانہ سانو ساتھ کی پورے ایک پروگرام تھا جسے انہوں نے بتایا کہ کہاں کا لوگوں خلاف کاروائی ہے کتنے لوگوں کو مارا گئے جو بھی معاملہ ہے تو کاروائی تو ہو رہی ہے پنجاب میں لیکن بہت زیادہ اعلان کر کے کاروائی تو ایک اور جگہ پہ بھی ہونے والی ہے نیوکلئر سپلائر گروپ کی بات کر رہے ہیں انڈیا کو نیوکلئر سپلائر گروپ کا ممبر بنانے کے لیے امریکہ بڑا آگے بڑھ چڑھ کر بات کر رہے ہیں اباما صاحب لگتا ہے بڑی فیور میں ہے نریندر گودی صاحب نے جب سے ان کو چاہ پھلائی ہے تب سے ان کے لگتا ہے وہ کافی زیادہ اسیر ہو گئے ہیں لیکن انہی کے اخبار انہی کے ملک کے اخبار نیوکلئر ٹائمز نے کچھ اور کہہ دیا نیوکلئر سپلائر گروپ میں ڈالنے کے لیے انڈیا کو اتنا بیچین اور اس طرح ان کا شکار نہ نہیں تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو جائے گی سیویلین جو نیوکلئر مٹیریل ہوتا ہے اس کا روح فوجی طرف ہوتا ہے ان کے فوجی استعمال میں ہوتا ہے یہ انڈیا بند نہیں کرے گا تو نیوکلئر سپلائر گروپ کی جو پروپر شرائط ہیں اس کے اوپر تو آئے گئے نہیں پہلے انہی کا میں ایک چیز پوائنٹ کلیریفائی کر دوں وہ لاسٹ سیگمنٹ میں رہ گیا تھا کہ تنویر صاحب کو میں بتا دوں کہ یہ جو پچاس افسر جو کے آئے ہیں جوائنٹ انٹریجز ڈیریکٹریٹ میں جن کو پوسٹ کیا گیا ہے یہ ایمائی کے آفسر ہیں آئی ایس ای کے آفسر ہیں ان کے علاوہ انٹریجز بیرو کے آفسر بھی ہوں گے اور جو کارڈینیٹر ہیں وہ بینزیر کے چیپ سکوٹی آفسر ہیں اور سابق نیوی سیمپر میں آگے چلی گی ہاتھ لوگ پیچھے رہ گے لیکن میں کہ وہ پوائنٹ کلیریف آج ہو جائے لوگوں تک بات کلیر ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ابھی جوائنٹ انٹریجز ڈیریکٹریٹ میں آئے ہیں اچھا اب آپ نے بات کی اس کی بھائی میں تو حیران ہوں نیو یورک ٹائم بہت ریرلی انڈیا کے خلاف ایسی بات کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف اور انڈریکٹلی انہوں نے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پوائنٹ ویو کو سپورٹ کیا ہے کہ جی یہ ڈسکرمنیشن جو ہے امریکہ کر رہا ہے خاص کر اوباما جو اچھل اچھل کے انڈیا کو نیوکلیس سپائی گروپ کی میمبرشپ کے لیے کہتے ہیں ویور بھی دینے کو تیار ہیں حالانکہ نیو یورک ٹائم کہہ رہا ہے اپنے ادادیے میں کہ بھائی انڈیا تو کولیفائی نہیں کرتا اس کے کریڈنشنز ہی نہیں ہیں نیوکلیس سپائی گروپ کی شامل ہونے کے ان کا جو جوری پروگرام ہے وہ سیول ملٹری وہ تمام چیزیں ویپن گریڈ وہ کرنا اور انہوں نے کہا جی نون پرویفیشن میں وہ امریکہ کو ان کا سرکاری دورہ کل شروع ہو رہا ہے اور انہوں نے جا کے کانگریس کی جوانٹ سیشن کو ایڈرس بھی کرنا ہے اس سے پہلے ایک دن پہلے یہ ایڈیٹوریل آنا ایکسیلنٹ ٹائم ہے جی ویری گوڈ ٹائم انڈیانز بھی ویری ویری انہیپی اور ان کا جو ایمبیسٹر ہے نا اب تھا امریکہ میں انڈیان ایمبیسٹر ہے میرے خواہل اس کی تو آج انہوں نے موڈی نے کلاس لی ہوگی اور دوسری انٹرسٹنگ ابھی یہ نہیں نیو جوک ٹائم ابھی چند دن پہلے کیا ہوا ان کے ایک سینیٹر صاحب نے ایڈ مار کی مجھے یاد پر یہ نام ہے انہوں نے بڑا کھل کے ایک ایرنگ میں کہا کہ جناب یہ انڈیا کو جو پروفیشنل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اوباما صاحب کا یہ سٹرٹیگی بلکل غلط ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے نہیں تو انڈیا کو اتنا زیادہ پرائیورٹی دے کر امریکہ چاہ کیا رہا ہے یا خطے کی امن کے لیے تو پاکستان ان کا اہلا ہے بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایسا محول نہیں ہے جیسا کہ سوتھ ایشیا میں امریکی صدر کو پوچھا جا رہا ہے وہاں پہ لابیاں کام کر رہی ہیں وہاں پہ میڈیا میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں سینیٹر پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایسا انڈیا جو اپنی ذمہ داریاں دا نہیں کر رہا جو کہ جوہری مواد کے ادم پھیلاؤ کے حوالے سے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ باتجید نہیں کر سکتا جو چائنا کے ساتھ نہیں کر سکتا جس کے اپنی کشیدگی خطے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے آپ اس کو آٹ آف وے جا کے یہ ڈسکریمنیٹری طور پہ کیوں اس کو استثناء دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ تعلق اوبامہ دور میں انڈیا کے ساتھ بڑھا ہے اور نیو یارٹ ٹائم نے لکھا ہے کہ اوبامہ کو دباؤ ڈالنا چاہیے ان پہ کہ وہ جہری معاملات پہ جو انٹرنیشنل کومیٹمنٹ سے ان کو پورا کرے یہ کیا بات ہے کہ آپ لابنگ کر کے اس کے فائدے تو حاصل کر لیں لیکن آپ اس کی ذمہ داریاں جو ہیں جو تقاضے ہیں جو باقی سارے ملک کر رہے ہیں جو بھی لیوکلس سپلائرز گروپ کے میمبرز ہیں آپ اسے استثناء دے رہے ہیں پھر وہی بات نا ترمیر صاحب وہ دیکھ رہے ہیں امریکہ بات مانی جا رہے یہ بات بھی امریکہ کے اندر ناپسند کی جا رہی ہے اور یہ جو نیو یارک ٹائم کے اندر چیزیں آتی ہیں یہ صرف نیو یارک ٹائم اور نیو یارک ٹائم نے بڑی کھوٹ کے بات میں کہا جی اوبامہ صاحب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ داری بات ہے انڈیا ایک بہت بڑا ایک ایک اکنومک پاور بننے جا رہا ہے اور وہاں پہ گروپ ٹریز بہت ہائی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چینہ کو انڈیا استعمال کر رہا ہے چینہ کے خلاف وہ انڈیا کو استعمال کر رہا ہے چینہ کو کنٹین کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا جناب یہ جو اپروچ ہے یہ غلط ہے اور یہ اسواہ نہیں ہونا چاہیے اور میں ابھی بتا رہا کہہ رہا ہوں کہ ایک دن پہلے موڈی کی ویزر سے پہلے یہ ایک بہت سٹ پیک ہے مجھے تو لگتا وہ جو چائے پلائی تھی نا موڈی صاحب نے وہ کام کر رہی ہے مجھے تو کام کر رہی ہے دیکھیں نا یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں لیکن میں آپ کو باپ بتا ہوں کہ یہ نیوکلل سپلائی گروپ میں اگر یہ معاملہ چلا بھی گیا تو پاکستان نے بھی اپلائی کیا ہوئے کہ جناب ہمارے پورے کریڈنشل بنتے ہیں تو ممبر نیوکل سپلائی گروپ تو چینہ نے یہ نہیں ہونے دینا اسی طرح یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں اوباما کی پوری کوشش ہے کہ جناب وہاں پہ بھی مجھورٹی ووک لیا جائے انڈیا کے لیے چینہ نے وہ بھی نہیں ہونے دینا تو یاد ہے انڈیاں تو اس بات کو بھول جائیں کہ ان کو یہ دونوں چیزیں جائیں اچھا امریکہ کو وہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ کہیں پھر اپنے پاؤں پہ کھل ہارا نہ مار لیں آپ کو یاد ہوگا رشیا کی جنگ کے اندر امریکہ نے کیا کیا تھا ہیلوری کلنٹن بھی اس غلطی کو اکثر اوقات مانتی ہیں لیکن اگر انڈیا کو چائنہ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے زیادہ تاکت دے دی تو کئی کل یہ انڈیا انڈیا کو آنکھیں نہ دکھانے لگ جائے یہ بھی سوچنے کی بات ہے ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور خادم اعلیٰ صاحب کے لیے کیا دھونڈا جا رہا ہے بتا ہوں گی بریک کے بعد س rep DVD ویلکم بیک آفٹر دو بریک بریک پر جانے سے پہلے میں نے خادم اعلیٰ صاحب کے حوالے سے ایک چیز ڈھونڈنے کی بات کی تھی کونسی چیز ڈھونڈ رہے ہیں خادم اعلیٰ صاحب کے لیے ائیر جٹ ڈھونڈا جا رہے ہیں تیارہ ڈھونڈا جا رہے ہیں اور وہیں فرسٹ ہینڈ نہیں ڈھونڈا جا رہا سیکنڈ ہینڈ ڈھونڈا جا رہے ہیں خادمہ آلہ صاحب کو پہلے تو بات یہ بنتی ہے فاروق صاحب کہ تیارے کی کیا ضرورت ہے وہ ہیلیکاپٹر جو ہے اس پہ کام نہیں بن سکتا پنجاب نہیں تو گھومنا ہے خادمہ آلہ تو پنجاب کی ہیں وہ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے بڑے ایک بیسک سوال یہاں پر ریز کر دیا پنجاب گورنٹ کے پاس اپنا ایمائی سیمٹین ہیلیکاپٹر وی ای پی ورڈیو ٹھیک ہے نا دی اور پنجاب کے اندر اتنے فاصلے نہیں ہیں کہ آپ کو جٹ ایرکرافٹ کی ضرورت ہو لنڈن جانا ہے جیٹ ایرکرافٹ میں وہ تو نواشی صاحب کو ایر فورس وان بقیدہ جیٹ ایرکرافٹ آتھائید ہے سیکھ سیکھ وہ تو بنتا بھی ہے لیکن اندر پنجاب میں صوبے میں اگر بھاون پر جانا ہے ساؤ پنجاب میں جانا ہے تو دیر پونے دو گھنٹے میں ایمائی اپنے ہیلیکاپٹر میں جا سکتے ہیں بیسکلی تو میں سمجھتا ہوں ان کو جیٹ ایرکرافٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ بات دوسرا یہ ہے کہ ان کا پاہ آلوڑی ایک جہاز موجود جیٹ ایرکرافٹ موجود ہے ایک جہاز موجود ہے تو دوسرے کی کیا سرکتا ہے تو پھر پاریخ صاحب یہ تو مجھتا ہے ایک جیٹ ایرکرافٹ موجود ہے جو اس وقت فلی آپریشنل ہے اس کے زیادہ گھنٹے دی میں میں خیال دو ازار گھنٹے سے کم ہے ٹھیک آٹھ دس سال پر آ رہا ہے لیکن امریکن اکرپر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس جہاز پر ایک چھوٹی سی اکرنس ہوگی تھی اندی ایر یہ سپٹمبر کے مہینے میں پائلٹ نے وہ ایک فارس وارننگ لائٹ آن ہوگی تھی پائلٹ نے بڑی کامیبی سے جہاز واپس لینگ کرا دیا اس دن سے لے کے آج تک خادم آلہ صاحب اس جہاز میں نہیں بیٹھ رہے اچھا وہ جو دیفیکٹیو آئیٹم تھا یہ جو بھی وہ انہوں نے چینج بھی کر دیا یہ چھے مہینے بعد پر ہو گئے اب یہ جہاز میں بھی بیٹھ رہے ہیں اور جہاز یاد ہو نا کہ سیول ایویشن کے جہاز اپنا فٹنی ایفلائی کرنے کے لیے تو پھر تو آپ کہیں کہ جہاز گراؤنڈڈ ہو گیا آپ کوئی موتبادل نظام کرنا پڑے گا تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو پنجاب گورنمنٹ کو پورا بیان دینا چاہیے کہ جی وہ جہاز جو ہے وہ کیوں نہیں اڑایا جا رہا ہے میرا خالہ گھبرا گیا اچھا انٹرسنگ چیز یہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم نیا جیٹ ائرکرافٹ کی دیں گے تیس ملین ڈالر جو تین کروڑ ڈالر تقریبا تین ارب روپیہ لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو شور بچائے گا کہ جناب آج کل کے حلاپ میں نیا جیٹ ائرکرافٹ کی دا جا رہا ہے جبکہ آن گراؤنڈ میڈیکل ہیلتھ اور یہ تمام ایشیوز میں کتنے پاکستان پنجاب میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا جی آپ سیکنڈ اینڈ جہاز کر لیں اب سیکنڈ اینڈ جہاز بھی تقریبا دو کروڑ ڈالر تقریبا دو ارب روپیہ کا آئے گا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکسپینڈیچر جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہی دو ارب روپیہ ہے خادم اعلیٰ صاحب جو اچھلی خادم ہم مرے ان کو چاہیے کہ پنجاب کی جتنے ہسپتال ہیں ان کی میڈیسن ان کا نیا ایکوپنٹ لوگوں کی فلاہ پر یہ دو ارب لگائیں میں تو سمجھی تھی خادم اعلیٰ صاحب نہیں گئے تنمیر صاحب میں تو سمجھی تھی خادم اعلیٰ صاحب بڑے دبانگ اور بڑے بے باق قسم کے شخص ہیں در گئے کیا پلین سے دیکھیں خادم اعلیٰ کے پاس جہاز موجود ہے اور وہ بہت تھوڑے گھنٹے اس نے ٹریول کیا ہوا ہے اور وہ ٹھیک پوزیشن میں معاملہ جہاز کی خرابی کا نہیں معاملہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سوچ کا ہے مزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخابی نشان شیر تھا ان کو شیر بننا چاہیے جہاز میں بیٹھنا چاہیے اور یہ محض اپنے نفسیاتی پرابلم کی وجہ سے قوم کا دو تین ارب روپیہ جو ہے استعمال کرانے پہ ہیں مجھے ایک بیروکریٹ ملا جو کہ سینئر یہاں پہ سیکٹری لیول کا افسر ہے پنجاب گورنمنٹ میں میں نے کہا پوچھا بھائی پریشان کیوں ہو اس نے کہا کہ ہمیں جو انسٹریکشنز ملی ہیں وہ یہ ہے کہ جہاز جو ہے یہ غیر ملکی کمپنی کا ہونا چاہیے یہ دو ارب روپیہ تک کا ہونا چاہیے اور ایسا باکردار اور کریکٹر والا ہونا چاہیے کہ نہ اس میں کوئی شو بیز کے لوگ بیٹھے ہو نہ کسی کریمنل نے اس کو استعمال کیا ہو کہنے لگے کہ میں اس طرح کا جہاز کہاں سے لاؤں یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کو کہے کہ ڈی اچھے سے آپ لے کے آئیں ایک کنال کا پلاٹ لیکن ہونا دو لاکھ روپیہ میں چاہیے وہ کہنا ہے کہ ایسے غیر حقیقی مطالبے وزیراعلا پنجاب کی دیں دیکھئے اگر تو وزیراعلا پنجاب جو ہے یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے کہ انہوں نے نئے جہاز کی خواہش کی تھی اپنے ہی سیکٹریوں کی کمیٹی بناتے ہیں ان سے اپروور لے لیتے ہیں کہ وزیراعلا کو جہاز کی ضرورت ہے کیا وزیراعلا جہاز کے بغیر نہیں رہ سکتے کیا پرانا جہاز جو ہے اس کو کہاں کریں گے کس کو دیں گے جو موجودہ جہاز کیا اگر انہوں نے بچت کرنی ہے جو اتنے سارے کیمپ آفیس کھولے ہیں اس میں کبھی نہیں لاسکتے کیا اگر بچت کرنی ہے تو جو پروٹوکول کی اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں ان میں کبھی نہیں لاسکتے تنبیش صاحب ایکچولی پتہ کیا ساری فور دی انٹر اپشن ایکچولی یہ سارا مسئلہ پریوریٹیز کا ہے ایک یہ دوسرا میں خالق خادمی علیہ صاحب کے دین میں یہ بات آگئی ہے کہ نوازشیو صاحب لندن میں اپنے جیک ائرکار میں جاتے ہیں تو میں نے بھی جو فور دی لندن جانا ہوتا ہے تو میں کیوں نہ جیک ائرکار میں سکتے ہیں وہ چین کے بھی تو اتنے دورے کرتے ہیں چین میں جا کے کتنے ایم ایو سائن کرتے ہیں اس کے لئے جیک تیارہ چاہیے ایک ارب بچانے کا ڈراما کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتے ہیں کہ ایک دو ارب کا ایک نیا جہاز خرید ہو تین ارب کا ایک جہاز پہلے موجود ہے دو ارب اور لگائیں گے پانچ ارب روپے قوم کے آپ خرچ کر کے ایک ارب روپے قربانی دے رہے ہیں اور گارنٹی پھر بھی نہیں ہے کہ جو نیا جہاز خرید دیں گے وہ ٹھیک کام کرے گا جانگیر ترین صاحب کے پاس اپنا جیٹ ایک کمپٹیشن تا نہیں چل رہا ہے دیکھیں جانگیر ترین صاحب ایک بزنسمن آدمی ہے وہ اگر قانون کے مطابق اس کے پاس پر پریویٹ جیٹ ہے ملک ریاض صاحب کے پاس بھی تین جیٹ ائرکارٹ ہے تو وہ ایک علاقہ چودی منیر صاحب ہے ان کے بھی جیٹ ائرکارٹ ہے وہ ایک علاقہ چیز ہے یہاں ٹیکس پیر پبلک منی کی بات ہو رہی ہے اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی یوز جہاز آئے گا تو اس میں کمیشن اور کیک بیکس کا معاملہ نہیں ہوگا میں آج آپ کو گارنٹی سے یہ دے رہا ہوں کہ اگر دو ارب روپے کا یعنی کہ بیس ملین ڈالر کا پرانا جہاز بھی لیں گے یوز ائرکارٹ سیکنڈ ائرکارٹ تو اس میں بھی کمیشن ہوگے اس میں بھی لوگ اپنا جو ہے نا وہ اپنا شیئر کا معاملہ ہوگا اچھا اب پتہ نہیں قادمہ آلہ صاحب کو پتا ہوگا یا آنکھے بند کیوں گا میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماضی میں سائیکلوں پر پھرتے تھے موٹر سائیکلوں پر پھرتے تھے چھوٹی گاڑے میں پھرتے تھے جب اندار اقتدار میں آتا ہے وہ اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ جہاز کے بغیر غین زیادہ فیلیکپٹر موجود ہیں گاڑیوں کا فلیٹ موجود ہیں اور ان کے لیے تو اشارے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تنویس صاحب بھول گئے کہ ابھی چار دن پہلے دس دن پہلے یہ جو لنڈن گئے ہیں وہاں پہ کل میں نے بھی ویڈیو دیکھیے خبروں میں وہ جناب ایک ٹیکسی کے اندر بیٹھ رہے ہیں ایک آم شریف ایک جگہ پہ ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں میٹرو میں بیٹھتے ہیں میٹرو میں لائن پہ لگتے ہیں اس کے بعد رکشہ پہ بیٹھتے ہیں تمام چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر جہاز بھی ہوتا ہے پھر پروٹیکول بھی ہوتا ہے پروٹیکول جیٹ ایک آم دیکھیں دیکھیں کہ میٹرو دنیا کے اندر جس کسٹ پہ بن رہی ہے ہم اس سے کہیں زیادہ مہنگی بنا رہے ہیں ہماری اورنگ ٹرین جو ہے اس کی کسٹ کہاں بڑھا دی نندیپور کی کسٹ اس پرجیٹ کو دیکھ رہے تھے کسٹ کتنی بڑھ گی وہاں تو کہیں یہ بچت نہیں کر رہے اپنے جہاز پر یہ مائنسیٹ کیا ہے ایک جگہ بالکل نیچے ایک جگہ بالکل اوپر دیکھیں مائنسیٹ یہی نا کہ وہاں پہ تو ان کو پتا ہے کہ وہاں کا کوئی چیز نہیں لنڈن کا میر بھی جو ہے وہ بس میں اپنے دفتر میں دفتر جاتا ہے اپنا بس میں بیٹھ کے پبلک چرانپورٹ یہاں مزلہ ہے نا کہ یہاں پہ خادمالہ صاحب میٹرو بس میں بیٹھ کے آپ بس کی بات کر رہے ہیں ڈیویڈ کیمرون صاحب کی تو وہاں ڈینمار کے جو پرمیر ہیں وہ بھی سائیکل پہ جاتے ہیں اور بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں یہاں جہاز ڈھونڈا جا رہے ہیں ناظرین دوسری طرف عوام ڈھونڈ رہی ہے روٹی اور روٹی ان کو مل نہیں رہی کہاں ڈھونڈی گئے میں آپ کو بتاتی ہوں کراچی کے حوالے سے کراچی کا ایکسپو سینٹر کافی بڑا ایکسپو سینٹر ہے وہاں راشن کی تقسیم کے اندر ایک نون گورنمنٹل آگنائزیشن نے راشن کی تقسیم کی اس کے اندر بھمدر مچ گئی کتنے لوگ زخمی ہو گئے غریب عوام یہاں روٹی ڈھونڈ رہی ہے اور وہاں جہاز ڈھونڈا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ کل وہاں اکٹھے ہوئے جتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے خیراتی سامان لینے کے لیے آئے یہ یہ بتاتا ہے کہ حکومت جو کہتی ہے کہ اکانومی بہتر ہوگی عوام کے حالات بدلی ہے یہ سارے کلیم جو ہیں وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے دیکھیں حکومت جو ہے عام طور پر بہت سے لوگ کنکریٹ سٹپ نہیں اٹھاتی یہ لوگ متبادل نہیں ہو سکتے دیکھیں رمضان کے اندر یہ نیکیوں نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے رمضان ایک متبرک مہینہ ہے ہم نے اس کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دس سے بیس فیصد پرائیسز جو ہیں پورے ملک میں اشائق خرد و نوشکی بڑھ چکی ہیں اور شباز شریف صاحب نے لندن سے ہدایت کی ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی کو کے قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے وزیراعالہ لندن بیٹھا ہوا ہے وزیراعظم کی طبیعت اب ٹھیک ہور نہیں چلو ہو گئی ہے وہ یہاں آکے چیزوں کو نہیں دیکھ رہا اور حکومت کے بس سے باہر ہو گئے ہیں منافع ہور جو ہیں ان کے بارے میں شباز شریف صاحب کا سٹریٹمنٹ یہ ہے کہ عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائی بھائی وہ اجازت لے کے استحصال کر رہے ہیں وہ تو پہلے وزیراعظم صاحب نے پہلے پیٹرولیم پرائیسز کم ہوئی تھی کہا تھا کہ پیٹرولیم پرائیسز کے بعد شیخ خورونوش کی قیمتیں کم کرائی جا وہ نہیں ہوئی تو آج کیا ہوں گی اب تو رمضان آگیا اب تو شروع ہو گیا دیکھیں یہ جو سٹیمپیڈ جو کل کراچی میں ہوا ہے دیکھیں مقصد لوگوں کا نیک تھا انہوں نے اتنا زیادہ اس کی وہ تشیر کر دی پبلسٹی کہ شاید رشن کے پاس تھوڑا تھا ایک لاکھ لوگ کراچی کے لوگ جس میں میجورٹی خواتین کی وہ آئی ہیں اب آپ امیجز دیکھیں کہ خواتین گیٹ کو کراس کر کے وہ دس فور پھلانگ رہی ہیں پھلانگ کے اور پھر وہ اندر آ دیئے تو یہ ڈیسپریشن آپ دیکھیں یہ ڈیسپریشن کیوں ہے اس لیے ہے کہ ایکنومک ہارڈشپس ہیں لوگوں کے پاس اتنا اب وہ بائنگ پاور نہیں رہی ہے قیمتیں جوہاں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا آپ کو معلوم ہے کہ پندرہ چودہ ستمبر دو ہزار نو کو اسی طرح کراچی میں ایک چاول کا ہوڑ سے ڈیلر تھا انہوں نے جب ڈسٹریبوشن کی اپنا چاولوں کی بیگز کی تو اس بدنظمی میں بیس خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ اس میں سٹیمپیڈ میں ہلاک ہوئی تھی اس کا وعدہ جیوڈیشن کمیشن بناتا ہے زلداری صاحب نے بنایا ہے کیا ہوں ہمیں جیوڈیشن کمیشن کا پتہ لیں اور دو ہزار تیرہ میں پھر جوڈیو بزار میں وہاں پہ انہوں نے فری راشن بانٹا وہاں پہ دو خواتین بغدر میں وہ کی ڈیتھ ہوگی تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب اس قسم کا کام ہو اچھا نیک کام ہے تو جو سندھ گورمنٹ ہے لوکل ایڈمسٹریشن ہے بائی اور سیکیورٹی والے لوگ ان کو وہاں پہ لوگوں سے جو کلے ابھی رمضان آ جائے گا تنمیر صاحب مجھے تو فائنانس منسٹر بڑا گورمنٹ نے سو اشیاء میں سبزری دینے کا اعلان کیا ہے گورمنٹ نے رمضان بزار لگانے کا اعلان کیا ہے لیکن عملی طور پر پاکستان کی جتنی پاپولیشن ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کے مطابق چیزیں نہیں مل رہی آپ مرگی کا گوشت لینے چلے جائیں آپ خجوریں لینے چلے جائیں آپ دالیں لینے چلے جائیں یعنی ان میں اندر جو قیمتیں ہیں راتوں رات قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے میں رول ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا ہوں خادم آلہ صاحب کے پنجاب میں جس میں انہوں نے پانچ ارب روپے کے پیکج اور سبسیڈی کی بات کی ہے رمضان کی دیکھیں یہ آپ ان کو کریڈٹ دیں سبسیڈی بیس کروڑ کے اوپر یوٹیلٹی سٹورز میں اکثر راشن ختم ہو آگئے دیکھیں نا دس کلو کا بیگ وہ کہتے ہیں دو سو نوے روپے کا پھر ایک اور دس کلو کا یہ کسو دم ملنا ہے کیسے ملا وہ کہتے ہیں جو چینی آٹھ کلو اور دس کلو انہوں نے کم کی ہے پر کلو مارکٹ کے مقابلے میں تو دیکھیں کچھ وہ کوشش تو انہوں نے کی ہے لیکن آن گراؤنڈ انتظامیہ ہے جو سہولت بزار بن رہے ہیں ان کی پرائس کنٹرول پرائس کور کمیٹی جو نئی سبسیڈیز انہوں نے وندرہ کی ہیں اس کے بعد سے ایک مہنگائی کا توفان آلڑی آیا ہے حکومت کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑی ہے اوپر سے منافع خور جو ہیں وہ میدان میں آگئے ہیں ہونا یہ چاہیے دیکھیں جب جب کنزپشن بڑھتی ہے تو قیمتوں کو کم ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے اندر بھد کی سمتی کی بات یہ ہے کہ یہ چکے ووٹ بینک ہے نونلی کا یہ شٹر پاور ہے ان کے اوپر ذرا حکومت ہافہلا رکھتی ہے ایک چیز یاد رکھتے ہیں یہ کراچی کا جو کل سٹیمپیڈ ہوا ہے اس میں شکر ہے لوگوں کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے لیکن لوگ زخمی ہوئے خواتین بھیوش ہوئے ہیں لیکن یہ انڈکیٹر ہے یہ سب کے لئے انڈکیٹر ہے گورنمنٹ کے لئے انڈکیٹر ہے اشرافیہ کے لیے ایلیٹ کے لیے کہ جناب رچ اور پور کا امیر اور غریب میں جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے رمضان جو ہے وہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہوتا ہے نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے یہ جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں پتہ نہیں یہ نیکیاں کماتے ہیں یا نہیں کماتے پیسہ کمانے کے پیچھے ضرور پڑے ہوتے ہیں لیکن ناظرین زندگی بھر شہرت کمانے والی فردوس بیگم آج کدھر ہے ہمیں یہ نہیں پتا دیر سو موویز جو ہیں انہوں نے کی جس کے اندر سے بیش سر موویز پنجابی تھی بیس کے قریب موویز اردو کی تھی لیکن فردوس بیگم کی تلاش میں آج ہم ہیں کہ ہمارے پرانے لیجنز کدھر جاتے ہیں ان کے بارے میں حکومت کیا کرتی ہے آف سکرین چلے جاتے ہیں پھر کسی کو معلوم نہیں ہوتا ان کا ایک مشہور گانہ آپ کو سنواتے ہیں ان پر پیکچر آئیز ہوا یہ دیکھئے گا ہم اتنے لیجنز کو بھولتے تو نہیں جا رہے تنویر صاحب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے کئی فلم سٹارز دیکھے کہ کئی ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں کئی بالکل آف سکرین ہو جاتے ہیں ہم نے روحی بانوں کو بھی دیکھا ہم نے اور بھی کئی مثالیں ہیں فردوس بیگم نے دو سو سے زیادہ فلمیں بنائی اور اس میں سے بہت سی فلمیں بہت ہٹ ہوئیں اس کو نور جہاں سے زیادہ بہتر اداکارہ جو ہے ریٹ کیا جاتا تھا اس کو پاکستان کی مونالیزہ کہا گیا اس کو پاکستان کی مدھوری کہا گیا اور ان کی فلمیں جو ہیں آج بھی اپنی پوری دلچسپی جیسے آپ نے یہ گیت سنا یہ ہیں آج یہ خاتون کہاں ہے آج یہ خاتون پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کا ایک اگنور سیگمنٹ بن کے ایک تنہائی میں ایک احساس کمتری میں ایک نفسیاتی مریض کے طور پر ایک زندگی گزار رہی ہے یہ فردوس وہی ہے جس کے نام پہ ہمارے آفیس کے بہت قریب ایک فردوس مارکیٹ گلو برگ میں آئے جو کہ اس کے نام کے اوپر ہے یہ جب بندہ آف سکرین چلا جاتا ہے اسے حکومتیں بھی بھلا دیتی ہیں اسے عوام بھی بھلا دیتی ہیں اسے شو بیز انڈسٹری بھی بھلا دیتی ہیں اب دیکھیں ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ اس نے وہ جو اجازت تھے ایک اداکار اجازت جو تھے جنہوں نے ہیرانجہ میں ان کے مقابل ہیرو کا رول ادا کیا وہ رول ادا کیا نور جہاں نراز ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی فلموں کے گانے نہیں گانے اس پہ ان کا ایک زوال آیا اس کے بعد پھر پردہ چلی گئی اور آج بھی ان کو کوئی نہیں پوچھتا اگر یہ خاتون اس طرح کے کنٹیبیشن کے ساتھ کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتی تو اس کی قدر کی جاتی اس کو پوچھا جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی اس کی میموریز کو جو ہے پرزرو کرنے کی بات کی جاتی لیکن آج نہ حکومت کو اس کا پتہ ہے لوگ ہمارے جنرلسٹ جو دوست ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ زدہ ہے یا مر گئی ہے بہت کم لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ حیات ہے اور ایک گمنامی اور بے بسی کی زدہ کی گزاری لیکن یہ صرف یہ فردوس بے گم نہیں اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھیں تنویز صاحب ٹوٹلی صحیح پوری باتیں بتا رہے کہ گورنمنٹ صاحب کو بھول گئی ہے اب وہ زیبہ صاحبہ جو ہیں کتنی ٹاپ ایکٹرس صاحب تھی لیجنڈ اپنے دور کی جب ہم لوگ سکول کالج میں ہوتے تھے ان کو تو بھی حالی میں حلال امتیاز ملا ہے ان کے شریف فیملی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں محمد علی صاحب یہ وہ تو ان کو تو شریف فیملی نے یاد رکھا ہو گورنمنٹ کو ہاں میں آپ کی بات مانتا ہوں ہمارے وقت پہ جو ٹاپ کی اداکارتی شمیم آرہا وہ لوگ کہتے ہیں کتنے سالوں سے بیمار ہیں پتہ نہیں ان کے سوقت کیا حالت ہے we do not know پھر وہ سب یہ خانم اگر مجھے یاد ہے وہ بھی ایک بڑے سنتوش صاحب کی فاروق صاحب وہ کہتے ہیں امریکہ چلے گی وہ بھی تو برین ہیمرے جنہے ہوئی وہ بھی تو علاقہ پر شکار کل کوئی اس نے فوت ہونا ہے صدر کا بھی تازیتی بیان آنا ہے وزیراعظم کا بھی آنا ہے شو بزنس کے لوگوں نے انٹرویو دینے میڈیا کو اور اس کی خدمات کو بڑھا چلا کے بھائیں آج جب لوگ زندہ ہیں تو ہم ان کی قدر کیوں نہیں کریں ایسا ہی ہوتا ہے دنیا تو اسی کا نام ہے آج کل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ زندہ شخص کو یاد نہیں کیا جاتا جب وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر سارے راگ علاپتیں ہیں لیکن ہمارے شک کا اختتام کرتی ہوں میں آج اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ